ہمارے ساتھ پوسٹ آرین فرس سمسٹر اور بی ایس این تھرڈ سمسٹر کے سبجکٹ فرمکولوجی کے یونٹ نمبر ٹو کا سیکشن سی جو کہ ہمارے ساتھ انٹی وائرل ڈرگ ہے اس کے آج ہم لاسٹ پارٹ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے کلاسز میں ہم نے انٹی وائرل ڈرگ کے حوالے سے کافی ڈیٹیل کے ساتھ بات کی تھی آخری جو سلائیڈ ہم نے پڑھا تھا وہ انٹی وائرل ڈرگ ہپیٹک وائرل انفیکشن ہپیٹک وائرل انفیکشن کے لیے ہم جو مختلف انٹی وائرل ڈرگز یوز کرتے ہیں تو کومنلی جو ہم ایجنٹ یوز کرتے ہیں اس میں ہمارے ساتھ انٹرفیرونز آ جاتے ہیں انٹرفیرونز کیا ہیں میں نے آپ کو آلڑی بتایا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ خاص طرح کی پروٹین ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے ان کا کام ہمارے ایمیون سسٹم کو سٹیمولیٹ کرنا ہوتا ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہوتا ہے اس کو انہینس کرنا ہوتا ہے والیکم السلام اسی طرح سے پھر میں نے آپ کو جو ہے لیمیویڈین کے حوالے سے بتایا تھا ٹھیک ہے اسی طرح سے ہمارے ساتھ انٹکیویر ہو گئے ٹھیک ہے جو کہ گوانوسین انالوگ ہوتے ہیں ہپٹائٹس بی وائرس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں اس کے اگینسٹ کام کرنے کے لیے ریبا ویریانز کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ خاص طور پر ہم ہپٹائٹس سی انفیکشن میں کیا کرتے ہیں اس کو یوز کرتے ہیں تو پچھلے کلاسز میں ہم نے اس کو کافی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا آج کا جو ہمارا لیکچر ہے جو ٹاپک ہے وہ ہے انٹی وائرل ڈرگ انٹرفیرونز انٹرفیرونز کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جتنے بھی ہم ڈرگز ڈسکس کر رہے ہیں اس سیکشن میں آپ لوگوں کے مائنڈ میں یہ کلیر ہونا چاہیے یہ واضح ہونے چاہیے کہ جتنے بھی ڈرگز ہم نے سیکشن سی میں ڈسکس کیے ہوئے ہیں یہ سارے ہمارے ساتھ کیا ہے انٹی وائرل ڈرگز ہے مطلب وائرس اس کے اگینز ہم اس کو یوز کرتے ہیں سو انٹرفیرونز کی ہم بات کرتے ہیں انٹرفیرونز آر نیچرل پروٹینز پروڈیوز بائی دے سلس آف دے ایمیون سسٹم ان ریسپونس تو چیلنجز بائی فورن ایجنٹس سچ اس وائرسیز بیکٹیریہ پیراسائیٹس اینٹیومر سلس انٹی وائرل ایمیون موڈیلیٹنگ اینٹی پروفیلیٹیو پروفیلیٹیو ایکشن ثری کلیسی آف انٹرفیرونز آر انٹرفیرونز آلفا بیٹا انٹرفیرونز کیا ہے جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ خاص طرح کے پروٹینز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ایمیون سلس کیا کرتے ہیں اس کو پروڈیوز کرتے ہیں کب پروڈیوز کرتے ہیں جب ہمارے بوڈی میں کوئی فورن اوبجیکٹ کوئی فورن پارٹیکلز ہمارے بوڈی میں انٹر ہوتا ہے جیسے کہ وائرسز ہو گئے بیکٹیریہ ہو گئے فنجائے ہو گئے پریسائیٹس ہو گئے یا ٹیومر سلس ہو گئے تو اس کے رسپونس میں ہمارا جو ایمیون سلس ہوتے ہیں وہ انٹرفیرونز کو پروڈیوز کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ایمیون سسٹم کو کیا کرتا ہے سگنلز دیتا ہے کہ یہاں پر کسی قسم کے فورن پارٹیکل جو ہے وہ انٹر ہو چکے ہیں تو ہمارا ایمیون سسٹم جو ہے پھر اس ایریا کی طرف جاتی ہے ٹارگیٹ سائٹ کی طرف جاتی ہے اور وہاں پر جو ڈیفنس میکنیزم ہوتا ہے جو ڈیفنس سسٹم ہوتا ہے اس کو ایکٹیویٹ کر کے ان فورن پارٹیکلز کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے ٹھیک ہے سو جو انٹر فیرونز ہوتے ہیں یہ ہمارے ساتھ انٹی وائرلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایمیون موڈیلیٹنگ اینڈ انٹی پرولیفرائٹیو ایکشنز کو پرفارم کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جو فورن پارٹیکلز آئے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کے اگینس جو ہے یہ کام کرتے ہیں پھر اسی طرح سے آپ لوگوں کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ انٹر فیرونز کے تری قسم ہے تین کلاسز ہے جس میں ایک کو ہم انٹر فیرون الفا کہتے ہیں ایک کو ہم انٹر فیرون بیٹا کہتے ہیں اور ایک کو ہم انٹر فیرون گیما کہتے ہیں جو انٹر فیرون الفا اور بیٹا ہوتے ہیں تو یہ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں بنیزبط انٹر فیرون گیما کے ٹھیک ہے انٹر فیرون گیما کے جو ایمیون ریسپانسز ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ویک ہوتے ہیں بنیزبط الفا اور بیٹا کے تو یہ کچھ سیمپل پوائنٹ سے جو کہ آپ لوگوں کو یاد رہنے چاہیے انٹر فیرون کے حوالے سے انٹر فیرونز کیا ہے یہ نیچرل پروٹینز ہوتے ہیں جو کہ ایمیون سسٹم کے جو سلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ذریعے پروڈیوز ہوتے ہیں اچھے جی پھر مزید اگر ہم اس کے حوالے سے بات کریں تو ہماری ساتھ جو انٹر فیرون الفا اور بیٹا ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں آر پروڈیوز بائی آل جب کسی قسم کا وائرل انفکشن ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہمارے جو ایمیون سسٹم کے جو سلز ہوتے ہیں جیسے کہ podcasts ہو گئے وائٹ بزرد سلز ہو گئے ٹھیک ہے آہ اسی طرح سے اسون الف hol ہو گئے ٹھیک ہے اسی طرح سے ہمارے ساتھ نیچرل کیلر سلز ہو گئے سارج و تک سلز ہو گئے ٹھیک ہے بھی آہ ہلپر سلز ہو گئے ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہ سارے ایمیون سسٹم کے سلز ہوتے ہیں تو ان کے ذریعے یہ الفا اور بیٹا انٹرفیرون جو ہے اس کی کیا ہوتی ہے پروڈکشن ہوتی ہے اسی طرح سے ہمارے ساتھ جو گیما انٹرفیرونز ہوتے ہیں are produced by t lymphocyte and natural killer cells in response to cytokines immune regulating effect اچھے جی ہمارے ساتھ جو انٹرفیرون الفا اور بیٹا ہوتے ہیں اس کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے immune system میں جس نے بھی قسم کے سلز ہے تو یہ سارے سلز جو ہے اس الفا اور بیٹا قسم کے جو انٹرفیرونز ہوتے ہیں اس کو produce کرنے کی قابلیت رکھی ہے لیکن ہمارے ساتھ جو انٹرفیرون گیما ہوتا ہے تو اس کو صرف t lymphocyte اور جو nk ہوتے ہیں nk سے مراد natural killer cells ہوتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں یہ دونوں cells جو ہے صرف انٹرفیرون گیما کو produce کرتے ہیں کس چیز کی کس چیز کے response میں cytokines کے response میں cytokines جو ہے یہ ہمارے ساتھ خاص طرح کے سلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ ہمارے جو immune regulating effects ہے ٹھیک ہے اس کو کیا کرتے ہیں regulate کرتے ہیں جو immune system کے مختلف effects ہوتے ہیں responses ہوتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں regulate کرنے میں help کرتے ہیں انٹرفیرون گیما has less antiviral activity compared to enterferon alpha and beta ٹھیک ہے وہی بات ہے جو کہ ابھی میں نے آپ کو start میں ہی بتائی تھی کہ جو انٹرفیرون گیما ہے اس کے جو effects ہوتے ہیں viruses کے against وہ تھوڑے سے weak ہوتے ہیں بنیزبت کس کے انٹرفیرون alpha اور beta کے صحیح ہے clear ہے اچھا جی پھر یہاں پر اگر ہم انٹرفیرون کی mechanism of action کی بات کرے کہ کس طرح سے یہ کام کو سر انجام دیتی ہے تو induction of the following enzyme اس میں کچھ enzymes ہوتے ہیں جو کہ بہت important role play کرتے ہیں انٹرفیرون کی functions کو enhance کرنے میں سو پہلی جو ہمارے ساتھ بات ہے ٹھیک ہے انٹرفیرون کی mechanism of action کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اب protein kinase which inhibit protein synthesis اس میں سب سے پہلے ہمارے ساتھ ایک protein ہوتا ہے جس کو ہم kinase کے نام سے جانتے ہیں اس protein کا کام کیا ہوتا ہے اس protein کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ viral protein synthesis کا جو process ہوتا ہے جس میں virus host cells کو اپنے control میں لے کر اس کے ذریعے اپنے viral protein بناتے ہے تو اس viral protein synthesis کا جو process ہوتا ہے وہ کون stop کرتا ہے protein kinase جو ہے وہ اس protein synthesis کے process کو stop کر لیتا ہے پھر کیا ہوتا ہے an oligoadenyl lead synthase which lead to degradation of viral messenger RNA پھر اس کے بعد ہم ساتھ کچھ تین سے لے کر دس تک یا دس سے لے کر بیس تک کچھ enzymes ہوتے ہیں جس کو oligoadenyl lead synthase enzyme کہتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ viral messenger RNA کو ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں جب viral messenger RNA ختم ہو جاتی ہے تو پھر ribosome کو جو ہے messages نہیں ملتی ڈین اے کی طرف سے جب اس کو messages نہیں ملتی تو وہ پھر protein بنانے کا جو عمل ہے اس کو کیا کر دیتی ہے stop کر دیتی ہے پھر تیسرا جو کام ہے وہ phosphor diesterase ہے which inhibit transfer RNA phosphor diesterase جو ہے یہ ہماریسا تیسرا enzyme ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ transfer RNA کو کیا کرتا ہے transfer RNA کو inhibit کرتا ہے روکتا ہے جس کی وجہ سے proteins جو ہے یا جو code ہوتے ہیں وہ ribosome کی طرف نہیں آتے ٹھیک ہے اور ribosome کو جو ہے پھر اوپر سے order نہیں ملتے جس کی وجہ سے ribosome مکمل طور پر کیا ہو جاتا ہے stop ہو جاتا ہے اور protein کو بنانا بند کر دیتا ہے so the action of these enzymes lead to an inhibition of translation so یہ تینوں کام جب ہو جاتے ہے تو اس سے ہمارے ساتھ جو translation process ہوتا ہے translation کیا ہے translation یہ ہمارے ساتھ وہ process ہوتا ہے جس میں ڈین اے کیا کرتا ہے ڈین اے orders دیتا ہے ribosome کو یا transfer RNA کو کہ وہ کیا کریں وہ proteins کو بنائے تو proteins بنانے کا جو process ہے وہ مکمل طور پر stop ہو جاتا ہے تو translation جو ہے is the process of protein synthesis with the health of ribosome ڈھیک ہے ribosome کی مدد سے protein کی جو synthesis ہو رہی ہوتی ہے تو وہ عمل مکمل طور پر ان enzymes کی action کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے stop ہو جاتا ہے اور اس طرح سے proteins نہیں بنتے جب proteins نہیں بنتے تو نئے viral offspring نہیں بنتے جب نئے viral offspring نہیں بنتے تو اس طرح سے virus جو ہے وہ پھر spread نہیں ہوتا وہ پھر viral نہیں ہوتا ٹھیک ہے host cells کے اندر اچھے جی اس کی اگر interferons کی ہم اگر pharmacokinetics کی بات کرے کہ ہماری body اس کے ساتھ کیا کرتی ہے تو اگر آپ interferons کو orally لیتے ہیں تو orally اس کی جو bio availability ہے وہ 1% سے list ہے اسی طرح سے اس کو most commonly جو ہے administer کیا جاتا ہے subcutaneously اور intravenous root کے ذریعے ٹھیک ہے اس کی distribution جو ہے یہ body کی تمام tissues میں distribute ہو سکتی ہے لیکن سوائے دو جگہوں کے ایک یہ central nervous system کو cross نہیں کر سکتی مطلب blood brain barrier کو cross نہیں کر سکتی اور دوسرا یہ کہ اس کو eyes کی طرف جو ہے اس کو ہم use نہیں کر سکتے eyes کے infection کے لیے ٹھیک ہے تو ان دو جگہوں تک یہ نہیں پہنچ پا تھی باقی body کے تمام tissues تک اس کی distribution ہو جاتی ہیں half life کی اگر ہم بات کریں تو اس کی جو half life ہے وہ ایک گھنٹے سے لے کر چار گھنٹوں تک اس کی کیا ہے half life ہے interferons کی تو یہ کچھ journal knowledge points ہے ٹھیک ہے اس کو اگر آپ لوگ اسی طریقے سے یاد کریں جیسے میں نے آپ کو بتایا تو آپ لوگوں کے لیے پھر کوئی مشکل نہیں ہوں گی اس میں اس کے بعد اگر ہم interferons کی adverse effects کی بات کریں تو adverse effects کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ adverse effect سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ unwanted effect ہوتے ہیں medication کے جو کہ ہم نہیں چاہتے لیکن پھر بھی وہ medication کے administered کرنے کی وجہ سے کاز ہو جاتے ہیں تو اس طرح کے جو effects ہوتے ہیں اس کو ہم adverse effects کہتے ہیں so interferons کی adverse effect کی اگر ہم بات کریں تو acute flu like syndrome cast کرتی ہے جیسے کہ fever ہو گیا headache ہو گیا اسی طرح سے bone marrow suppression cast کرتی ہے جیسے کہ granulocytopenia ہو گئی thrombocytopenia ہو گئی ٹھیک ہے neurotoxicity cast کرتی ہے مطلب جو nervous system ہے اس کے function کو متاثر کر سکتی ہے جس کی وجہ سے patient confusion کا شکار بھی ہو سکتے ہیں scissors کا شکار بھی ہو سکتے ہیں اسی طرح سے cardio toxicity cast کر سکتی ہے جس میں جو heart کے function ہے وہ effect ہو سکتے ہیں جیسے کہ arrhythmia arrhythmia کسی کہتے ہیں irregular breath rate of the heart is called arrhythmia مطلب جو heart rate ہوتا ہے ٹھیک ہے irregular heart rate of the اچھا جی irregular heart rate کو ہم کیا کہتے ہیں arrhythmia کہتے ہیں heart rate جو ہے وہ irregular ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے تو irregular ہو جاتا ہے اسی طرح سے جو fertility ہے اس کو کیا کر سکتی ہے effect کر سکتی ہے male females donor کی ٹھیک ہے تو یہ اس کے adverse effect ہے interferons کے جو کہ آپ کو یاد ہونے چاہیے therapeutic uses کی اگر ہم بات کریں کہ مطلب اس کو ہم کن کن disorder یا infections کے لیے use کر سکتے ہیں تو اس کو جو ہے آپ chronic hepatitis b اور c disorder کے لیے اس کو آپ use کر سکتے ہیں اسی طرح سے ہمارے ساتھ جو hub zooster virus zooster viral infection ہوتے ہے ٹھیک ہے جو کہ cancer کے patient میں پائے جاتے ہے تو اس کے لیے آپ اس کو use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے جو cytomegaly viral infection ہوتے ہیں جو کہ commonly آپ کو رینل transplant patient میں ملیں گے جن کی kidney transplantation ہوئی اور ٹھیک ہے تو ان میں جو ہے cytomegaly viral infection جو ہے کاز ہونے کے چانسے زیادہ ہوتے ہیں تو اس کی treatment کے لیے use کر سکتے ہیں ہیری سیل leukemia میں جو ہے آپ اس کو use کر سکتے ہیں اسی طرح سے aids related کے فوسی سرکوما aids related کے فوسی سرکوما کے لیے آپ اس کو use کر سکتے ہیں مطلب جن کو aids ہوا ہو ٹھیک ہے تو ان میں جو ہے کہ فوسی سرکوما جو ہے یہ کاز ہوتی ہے ٹھیک ہے tumor like condition ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ ایزا تیرپیوٹیکری جو ہے آپ انٹرفیرونز کو use کر سکتے ہیں other drugs for hepatitis b viral infection hepatitis b viral infection کے لیے جو دوسرے drugs جو کہ ہم use کر سکتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس لمیویوڈین آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ cytosine کے analog ہے cytosine سے جو ہے بنائے گئے ہیں an inhibitor of both cmv cmv سے مراد c سے مراد cytosine m سے مراد megalie cytomegalie virus is a cytosine analog an inhibitor of both hepatitis b and hiv reverse transcriptase تو لمیوڈین جو ہے یہ cytosine سے بنائے گئے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا کرتے ہیں hepatitis b virus کو بھی کیا کرتا ہے inhibit کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو human immunovirus ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو reverse transcriptase process ہوتا ہے اس کو بھی کیا کرتا ہے inhibit کرنے کی قابلیت رکھتی ہے لمیوڈین must be phosphor related by a host cellular enzyme to the triphosphate form ٹھیک ہے so جو ہمارے ساتھ لمیوڈین ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جو phosphate group ہوتے ہیں phosphor related سے مراد یہ ہے کہ اس کے ساتھ phosphate group جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں aid ہوتے ہیں host کے جو cellular enzyme ہوتے ہیں جس سے ہمارے ساتھ triphosphate form بن جاتا ہے جو کہ active form ہوتا ہے ٹھیک ہے so this compound competitively inhibit hepatitis B viral RNA dependent DNA polymerase and inhibit DNA replication so جب یہ ہمارے ساتھ triphosphate میں convert ہو جاتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے یہ hepatitis B virus جو RNA dependent DNA polymerase ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ competition شروع کر دیتا ہے اور competition شروع کرتے کرتے اس کو compete کر لیتا ہے اور اس طریقے سے جو DNA کی replication کا جو process ہوتا ہے اس کو inhibit کر لیتا ہے اسی طرح سے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو دوسرا ہے ڈرگ ہے ان کے انٹیکیور انٹیکیور جو ہے یہ ہمارے ساتھ guanucine nucleotide analog ہے مطلب اس سے بنائے گئے ہیں ٹھیک ہے انٹیکیور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہمارے ساتھ guanucine nucleotide کے analog ہے مطلب اس سے بنائے گئے ہیں کس چیز کی treatment کے لیے hepatitis B viral infection کی treatment کے لیے اس کو کو یوز کیا جاتا ہے فولویگ ڈرائیسے لیلر فوسفوریلیٹی فوسفوریلیشن to the triphosphate it compete with the natural substrate جو کہ ہمارے ساتھ deoxy guanucine triphosphates ہوتے ہیں پر viral reverse transcriptase انٹیکیورز is effective against lamivudine resistant strain of hepatitis B virus and is dosed once daily ٹھیک ہے ہمارے ساتھ جو انٹیکیورز ہوتے ہیں پہلی بات تو اس میں یہ بتائے گئی ہے کہ اس کو guanucine nucleotide analog سے بنائے گئے ہیں اس کو ہم کس چیز کے لیے use کرتے ہیں hepatitis B viral infection کی treatment کے لیے use کرتے ہیں اس کا جو mechanism of action ہوتا ہے وہ بلکل same lamivudine کی طرح ہوتا ہے مطلب یہ کہ اس میں بھی یہ کیا کرتا ہے یہ انٹیکیورز جو ہے اس کے ساتھ جو phosphate group ہوتے ہیں وہ aids ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ اس کی addition ہوتی ہے جس سے یہ convert ہو جاتا ہے triphosphate میں جس سے یہ active farm میں ہو جاتا ہے جب active farm میں یہ آ جاتا ہے تو یہ competes کرنا شروع کر دیتا ہے natural substrate کو deoxy guanucine triphosphate کو جو کہ viral reverse transcriptase enzyme کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے viral reverse transcriptase enzyme کا کام کیا ہوتا ہے یہ viral RNA کو بنانے کی کیا کرتی ہے process کرتی ہے viral RNA کی copies بناتی ہے تو یہ enzyme جب کیا ہو جاتا ہے stop ہو جاتا ہے تو automatically اس کا مطلب یہ ہے کہ جو replication process ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے stop ہو جاتا ہے اسی طرح سے اس کے حواجے سے ایک اور point یہ ہے کہ اگر کوئی anti کوئی virus infection جو ہے وہ lamiodine کے against tolerance چھو کرے اس کے against جو ہے کام کرنا جو ہے وہ کیا کرے شروع کرے اور lamiodine کے effects جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے کوئی اثر نہ کرے اس virus پر تو ایسے viruses کے لیے پھر ہم anti-cavers کو use کر سکتے ہیں جو کہ lamiodine resistance pain of hepatitis B وائرس کے against کیا ہوتی ہے effectively کام کرتی ہے اور اسی طرح سے روزانہ کی بنیاد پر صرف ایک ہی ڈوز جو ہے ہم کیا کرتے ہیں ایسے patient کو دیتے ہیں تو اس سے ان کا جو infection ہوتا ہے وہ effectively کیا ہو جاتا ہے کنٹرول میں آ جاتا ہے clear ہے اس کے بعد اس کے بعد ہمارے ساتھ agents for hepatitis اچھا جی agent for human immune virus وائرس کا envelope یہ جیسے کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ کیا ہے یہ nucleic acid ہے ہمارے ساتھ nucleic acid nucleic acid سے مراد یہ ہے کہ یہ RNA بھی ہو سکتا ہے اور DNA بھی ہو سکتا ہے تو یہ RNA یا DNA جو ہے یہ آپ کے host cell کے اندر جاتی ہے ٹھیک ہے host cell کے ساتھ اپنا DNA ہوتا ہے تو یہ اس DNA کے ساتھ جو ہے جڑ جاتا ہے اور اس host cell کا جو DNA ہے اس کے ذریعے جو ہے اپنے ریلے کیا کرتا ہے وائرل RNA یا DNA بنانا شروع کر دیتا ہے تو ابھی ہم جو RNA اور DNA کی بات کر رہے ہیں تو یہ host cell کا DNA RNA ہوتا ہے لیکن اس پر کابو کس نے کیا ہوتا ہے وائرس نے کیا ہوتا ہے وائرس کے کنٹرول میں ہوتا ہے تو اس کو پھر ہم وائرل DNA RNA کہیں گے ٹھیک ہے agents for HIV and AIDS اب human immunovirus اور acquire immunodeficiency syndrome کے لیے جو ہم مختلف agents use کرتے ہیں مختلف anti-retroviral drugs use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے so HIV اور AIDS کے لیے ہم جو agents use کرتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں anti-retroviral drugs کہتے ہیں HIV stand for human immunodeficiency virus is a single standard RNA retro virus that causes acquired immunodeficiency syndrome ٹھیک ہے اچھے جی HIV یہ ہمارے ساتھ کیا ہے human immunodeficiency virus ہوتا ہے یہ ہمارے ساتھ single standard RNA پر مشتمل retro virus ہوتا ہے مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ DNA جو ہے ہمارے ساتھ double stranded ہوتا ہے اس طرح سے DNA جو ہے ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے double stranded اس طرح سے ہوتا ہے ٹھیک ہے اور RNA جو ہے ہمارے ساتھ single stranded ہوتا ہے so جو HIV virus ہوتا ہے ٹھیک ہے تو HIV virus میں کیا ہوتا ہے HIV virus میں ہمارے ساتھ single RNA single RNA جو ہے یہ موجود ہوتا ہے single stranded RNA جو ہے موجود ہوتا ہے اور یہ کونسی ڈیزیز کو کاز کرتی ہے یہ AIDS کو کاز کرتی ہے AIDS کسی کہتے ہیں AIDS mean acquire immunodeficiency syndrome جس کا main جو target ہوتا ہے وہ ہمارا immune system ہوتا ہے ہمارے immune system کو یہ انتہائی weak کر دیتی ہے جس کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریاں ہم پر اٹیک کر دیتی ہے اور اس طرح سے پھر ہم جو ہے بچنے کی قابل نہیں ہوتے ٹھیک ہے so acquired immune acquire immune deficiency syndrome جب کاز ہو جاتی ہے تو یہ ہمارے ساتھ ایک ایسی condition ہوتی ہے ٹھیک ہے جس میں individuals are at increased risk for developing certain infection and malignancies جب یہ کاز ہو جاتا ہے تو میں نے already آپ کو ابھی بتایا کہ ہمارا جو immune system ہے وہ مکمل طور پر کمزور ہو چکا ہوتا ہے جس کی وجہ سے پھر جو opportunistic bacteria ہوتے ہیں opportunistic infection ہوتے ہیں جو کہ موقع کا پائدہ اٹھاتے ہوئے disease کو کاز کرتی ہے تو وہ بیماریاں کاز ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ملگننسیس کاز ہو جاتی ہے ملگننسیس سے مراد tumor وغیرہ جو ہے cancer جو ہے یہ بننا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے so the virus is found in two major forms اس طرح کا جو virus ہوتا ہے HIV تو یہ ہمیں دو طرح کی فارم میں ملتا ہے ایک ہمارے ساتھ HIV-1 ہوتا ہے ٹھیک ہے the most prevalent worldwide جو کہ پوری دنیا میں بہت زیادہ common ہے HIV-1 اور HIV-2 جو ہے یہ زیادہ تر جو western Africa ہے وہاں پر بہت زیادہ common ہے HIV-2 ٹھیک ہے so یہ دو طرح کے ہمارے ساتھ HIV اقسام ہے جو کہ آپ لوگوں کو یاد ہونے چاہئے HIV-1 جو ہے یہ پوری دنیا میں common ہے ٹھیک ہے prevalent ہے اس کے cases موجود ہوتا ہے جبکہ HIV-2 جو ہے یہ زیادہ تر آپ کو صرف western Africa میں جو ہے commonly دیکھنے کو ملے گا اس کے patient ٹھیک ہے اچھا جی مزید آگے بڑھتے ہیں classification of anti-retroviral drugs ہمارے ساتھ جو anti-retroviral drugs ہے تو اس کے ہمارے ساتھ مختلف classes ہے جو کہ مختلف functions کو perform کرتی ہے HIV کے against تو سب سے پہلی جو قسم ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں نیوکلیو سائیڈ reverse transcriptase inhibitors ٹھیک ہے نیوکلیو سائیڈ reverse transcriptase inhibitors مطلب یہ وہ anti-retroviral drug ہے جو کہ ہمارے ساتھ جو reverse transcriptase enzyme ہوتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں inhibit کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کے پاس zidovudine آ جاتے ہیں ٹھیک ہے starvudine آ جاتے ہیں lemivudine آ جاتے ہیں abacavils آ جاتے ہیں zelcitabine آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے mtrcitabine آ جاتے ہیں ڈائیڈانوسین آ جاتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ نیوکلیو سائیڈ reverse transcriptase inhibitors کے کیا ہے members ہے پھر اسی طرح سے جو دوسری class آتی ہے اس کی وہ non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors ہے non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors اس میں آپ کے پاس تینو فوویر تینو فوویر تو یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے اسی طرح سے پھر ہمارے ساتھ protease inhibitors ہے ٹھیک ہے جس کو ہم پی آئی ایس سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اس میں آپ کے پاس سیکھی وینرز آتے ہیں ٹھیک ہے ڈینویرز آتے ہیں نیل فینویرز آتے ہیں ایم پری نویرز آتے ہیں فوسفا میں پھر فوسفا 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 میں اچھا جی فوسم پری نویرز آتے ہیں اور اسی طرح سے یہ مختلف کلاسز آپ کے پاس protease inhibitors میں آتے ہیں اسی طرح سے جو اگلی کلاس ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہے انٹری یا فیوجن انہیبیٹر تو اس میں آپ کے پاس انفیورا انفو ورٹائیڈ تو یہ ایک ممبر ہے اس کا تو یہ مختلف کلاسز ہیں ہمارے ساتھ انٹی ریٹرو وائرل ڈرگز کی جو کہ آپ لوگوں کو اگر صرف ان کلاسز کے نام بھی یاد ہو ٹھیک ہے مطلب نیوکلیوسائیڈ ریورس ٹرانسکرپٹیز نون نیوکلیوسائیڈ ریورس ٹرانسکرپٹیز انہیبیٹر پھر نیوکلیو ٹائیڈ ریورس ٹرانسکرپٹیز انہیبیٹر proteiase انہیبیٹر اور فیوجن انہیبیٹر ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ لوگوں کے لئے کافی ہو جائیں گے جی بلکل نیم پروناؤنس کرنا بہت زیادہ مشکل ہے لیکن آپ لوگ اس کو جب ایک دو دفعہ تین دفعہ لکھیں گے اور لکھ کر اس کو آپ یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ چیزیں پھر آپ لوگوں کو یاد ہو جائیں گی کوشش کرنے سے ساری چیزیں جو ہے آسان ہو جائیں گی تو آپ لوگوں نے گبرا رہا نہیں ہے جی اچھا جی آ جاتے ہیں نیوکیو سائیڈ ریورس ٹرانسکپٹیز انہیبیٹرز کی طرف تو اس میں آرڑی میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ہمارے ساتھ جو میمبرز انکلوڈڈ ہے وہ زائیڈو ویڈینز آ جاتے ہیں سٹر ویڈینز آ جاتے ہیں لیمی ویڈینز آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے ساتھ اس میں کتنے کلاسز ہیں سیون کلاسز ہیں یہ سارے آ جاتے ہیں بات کرتے ہیں اس کے میکنیزم آف ایکشن پر کہ یہ کام کس طرح سے کرتا ہے ان کا کام کیا ہوتا ہے ان ڈرگز کا جو ہمارے ساتھ نوکلو سائیڈ ریورس ٹرانسکپٹیز انہیبیٹر ہوتے ہیں تو یہ کچھ اس طریقے سے کام کرتے ہیں کہ جب اس کو ہم پیشنٹ میں ایڈمنیسٹر کرتا ہے تو یہ ڈرگز ڈائریکلی جاتے ہیں وائرل سیل کی طرف جس سیل پر وائرس نے آٹیک کیا ہوتا ہے اور جو ڈین اے کو ایفیکٹ کیا ہوتا ہے اس پر کابو کنٹرول پایا ہوتا ہے اس وائرس نے تو یہ ڈرگز کیا کرتے ہیں اس وائرل ڈین اے کے ساتھ جو ہے مل جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے جو پروپٹیز ہوتے ہیں اس کے جو فانکشن ہوتے ہیں اس کی جو مشینری ہوتی ہے اس میں گڑ بڑ کر دیتی ہے ٹھیک ہے جب اس میں گڑ بڑ کر دیتی ہے تو اس وجہ سے جو ڈین اے جو ٹرانسکرپشن پروسس کو شروع کیا ہوتا ہے ڈین اے نے ٹھیک ہے تو اس بیلڈنگ پروسس کو یہ ڈرگز کیا کر لیتے ہیں سٹوپ کر لیتے ہیں جب یہ پروسس سٹوپ ہو جاتا ہے تو ہمارے ساتھ آرین اے سے جو ڈین اے بن رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ سٹوپ ہو جاتے ہیں تو اسی طرح سے ہمارے ساتھ جو ریزلٹر ڈین اے آتی ہے جو بنتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے انکمپلیٹ ہوتی ہے وہ نامو کمل ڈین اے بن جاتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جب نامو کمل ڈین اے ہوں گی تو مطلب یہ ہے کہ وہ فانکشن لیس ہوں گی جب فانکشن لیس ہوں گی تو اس سے ہمارے ساتھ نئے وائرسز جو ہے وہ پھر نہیں کریئٹ ہوں گے تو اس طریقے سے نیوکلیو سائیڈ ریورس ٹرانسکرپٹیز انہیبیٹر ڈرگز جو ہے یہ کام کرتی ہے ٹھیک ہے سو بلوگ تا ایچائی وی ریپلیکیشن یہ ایچائی وی ریپلیکیشن پروسس کو بلوگ کر دیتی ہے اور بلوگ دا انفیکشن آف نیو سلز اور جو نئے سلز کریئٹ ہوئے ہوتے ہیں تو اس کے انفیکشن کاس کرنے کی جو ابیلیٹی ہے اس کو بھی بلوگ کر دیتی ہے سو نو ایفیکٹ آن آلریڈی انفیکشن سلز سو جو انفیکشن سلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا لیکن جو محفوظ ہو چکے ہوتے ہیں وہ پھر اس ڈرگز کی وجہ سے محفوظ رہتے ہیں تو یہ اس کا کیا ہوتا ہے میکنیزم آف ایکشن ہوتا ہے یاد ہو گئے یہ میکنیزم آف ایکشن آپ کو کلیر ہو گیا یہ میکنیزم آف ایکشن تو نوکلیو سائیڈز ریورس ٹرانسکرپٹیز انہیبیٹر کے میکنیزم آف ایکشن کو آپ انڈرسٹین کر چکے ہیں تو اب ہم آگے بڑھیں گے اور اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے تو اب آ جاتے ہیں نوکلیو سائیڈ ریورس ٹرانسکرپٹیز انہیبیٹر کے تیرپیوٹک یوزیس کی طرف کہ اس کو ہم کس کس انفیکشن یا ڈس آرڈر کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو جنرلی یوز ان کمبینیشن ویڈ ادر ڈرگز دیکھیں انشاءاللہ آپ کا جو فرماکولوجی کا جو سبجک ہے یہ بہت زیادہ لنتی ہے لیکن بہت زیادہ ایزی ہے اس کے کور ہونے کے بارے میں آپ ٹنشن نہ دے انشاءاللہ بہت جلدی یہ کور بھی ہو جائے گا یہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے سبجک ہے وہ بھی کور ہو جائیں گے ٹھیک ہے سو اسی مہینے میں آپ لوگوں کا سارا جو کورس ہے یہ کور ہو جائے گا ٹھیک ہے چونکہ ہم نے تری منت کی دیوریشن کی کلاسز کے لیے آپ نے کہا تھا تو تری مہینی جو ہیں اسی منت میں پورے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا جنرلی یوز ان کمبینیشن ویڈ ادر ڈرگز تو ایوائیڈ دیولپمنٹ آف ریزیسٹنس فار ایچ آئی وی ٹھیک ہے سو نیوکلیو سائٹ ریورس ٹرانسکرپٹیز انہیبیٹر ڈرگز کو جب ہم یوز کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسرے ڈرگز بھی ہم پیشنٹ کو دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں اس لیے دیتے ہیں تاکہ کسی قسم کی جو ایچ آئی وی ریزیسٹنس ہے وہ ڈیولپ نہ ہو ٹھیک ہے اور یہ ڈرگ جو ہے یہ ایچ آئی وی کے اگینس ایفیکٹیوی کیا کروئے کام کر سکے اسی طرح سے ہارٹ ہارٹ سٹینڈ فار ہارٹ سٹینڈ فار ہائیلی ایکٹیو انٹی ریٹرو وائرل تیرپی مطلب یہ ہے کہ سائنرگیسٹک کمبینیشن آف نیوکلیو سائٹ ریورس ٹرانسکرپٹیز انہیبیٹر اور پروٹییز انہیبیٹر جب ریورس ٹرانسکرپٹیز انہیبیٹر کے ساتھ ہم پروٹییز انہیبیٹر کو مل کر دیتے ہیں دونوں ملا کر ہم دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے سائنرگیزم ایفیکٹ جو ہے پروڈیوز ہوتے ہیں سائنرگیزم کا میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کے جو ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ پھر نورمل سے زیادہ انکریز ہو جاتے ہیں اور زیادہ جو ہے یہ ایفیکٹیو ہو جاتے ہیں تو سائنرگیسٹک ایفیکٹس کو پروڈیوز کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ریورس ٹرانسکرپٹیز انہیبیٹر کے ساتھ ہم پروٹییز انہیبیٹر کو بھی دیتے ہیں اور اس طرح سے یہ پھر کیا کرتی ہے ایفیکٹیوکی لی کام کرتے ہیں جیسے کہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ نوکلیو سائٹ ریورس ٹرانسکرپٹیز انہیبیٹر کے ساتھ ایک ہم پروٹییز انہیبیٹر دیتے ہیں اسی طرح سے ہمارے ساتھ جو نوکلیو سائٹ ریورس ٹرانسکرپٹیز انہیبیٹر ہیں ایک کے ساتھ ہم نون نیوکلیو سائر ریورس ٹرانسکیپٹیز انہیبیٹر اور ایک ہم پروٹی ایز انہیبیٹرز دیتے ہیں تو تری ہو گئے تو یہ تینوں کو کمبائن دینے کا مقصد ہمارا یہی ہوتا ہے کہ اس کے ایفیکٹس کو ہم کیا کریں انہینس کر سکے امپروف کر سکے بوسٹ اپ کر سکے تو اس سے پھر وائرس کے اگینس جو ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ پھر کافی زیادہ اچھے ہوتے ہیں اور وائرس جو ہے بہت اچھی طرح سے اس سے متاثر ہو جاتا ہے پھر اسی طرح سے ہمارے ساتھ زائیڈو ویوڈین آ جاتے ہیں زائیڈو ویوڈین جو ہے یہ ہمارے ساتھ کیا ہے فرس انٹی وائرل ڈرگ ہے جو کہ ہم ایچائی وی کے اگینسٹ کیا کرتے ہیں یوزڈ کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہے تیمی ڈین سے بنائے گئے انٹی وائرل ڈرگ ہے جو کہ ایچائی وی ون اور ایچائی وی دونوں فارم آف ایچائی وی کے اگینسٹ افیکٹیو لی یہ کام کرتی ہیں یوزڈ ان کمبینیشن وید ادھر انٹی ریٹرو وائرل ایجنٹس اسی طرح سے اس کو آپ دوسرے انٹی ریٹرو وائرل جو ایجنٹس ہوتے ہیں اس کے ساتھ ملا کر بھی دے سکتے ہیں ایچائی وی انفیکشن کے اگینسٹ یا اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے ایچائی وی انفیکشن کے اگر کوئی ومن جو ہے وہ پریگنٹ ہے ان کو ایچائی وی ہو چکی ہے تو ایسے پریگنٹ ومن سے جو بچے ہوتے ہیں جو فیٹس ہوتے ہیں ان کو بچانے کے لیے بھی ہم اس کو ایلون بھی دے سکتے ہیں یا دوسرے ڈرگ کے ساتھ ملا کر بھی ہم اس کو دے سکتے ہیں جس سے جو فیٹس ہوگا وہ ایچائی وی سے کیا ہوگا محفوظ رہے گا پریونٹ رہے گا اس کے ایڈورس ایفیکشن کی اگر ہم بات کریں تو یہ ہیڈک کاس کرتے ہیں سیگف ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی مایو مایو مسل سے نکلا ہوا ہے سو آپ کے جو مسل ہے اس کو ویک کر سکتی ہے مایو سائٹس کاس کر سکتی ہے ٹھیک ہے بون میرو ٹاکسیسٹی کاس کر سکتی ہے انیمیا کاس کر سکتی ہے نیرو نیرو اچھا جی نیٹروپینیا جو ہے یہ کاس کر سکتی ہے تو یہ مختلف اس کے ایڈورس ایفیکشن ہے جو کہ اس آہ زائیڈو ویوڈین آہ کی وجہ سے کاس ہو سکتی ہے اچھا جی ہمارے ساتھ اب جو دوسری کلاس آتی ہے ٹھیک ہے وہ نون نیوکلیوسائیڈ ریورس ٹرانسکرپٹیز انہیبیٹرز کی آتی ہے اس میں آپ کے پاس جو ڈرگز جو میمبرز انکلوڈ ہے اس میں آپ کے پاس افا ویرنز آتے ہیں نیویرہ پینز آتے ہیں ٹھیک ہے نیروی پینز آتے ہیں اسی طرح سے ڈلہ ویردینز آتے ہیں میکنیزم آف ایکشنز کی اگر ہم بات کریں تو یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں اس کو غور سے سنیں اب جو نون نیوکلیوسائیڈ ریورس ٹرانسکرپٹیز انہیبیٹرز ہوتے ہیں تو ان کا کام کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈائریکلی کس چیز کے ساتھ کمپیٹیشن کرتے ہیں ڈائریکلی یہ ریورس ٹرانسکرپٹیز انزائم کے ساتھ جو ہے بانڈنگ بنا لیتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے جائن ہو جاتے ہیں کمبائن ہو جاتے ہیں اور اسی طرح سے جو وائرل آر این اے کی کنورجن ہوتے ہیں ڈین اے میں ٹھیک ہے تو وائرل آر این اے جو ہے وہ پھر ڈین اے کو کنورٹ نہیں ہوتی جب ڈین اے کو کنورٹ نہیں ہوتی تو اس سے پھر نیو وائرل آر سپرنگ جو ہے نہیں بانتے تو اس طرح سے اس کا جو میکنیزم آف ایکشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیا کرتی ہے اچائی وی کی جو پروڈکشن ہے اس کو سٹاپ کرتی ہے کیسے سٹاپ کرتی ہے ریورس ٹرانسکرپٹیز کے ساتھ ڈائریکلی بانڈنگ بنا کر ٹھیک ہے جس کی وجہ سے پھر آر این اے ڈین اے میں کنورٹ نہیں ہوتی اور اس طرح سے اچائی وی کی جو پروڈکشن ہے وہ نہیں ہو پاتی ڈو نوٹ ریکوائر ایکٹیویشن تھرو فوسفوریلیشن اسی طرح سے اس ڈرگ کے لیے فوسفیٹ کے ساتھ بانڈنگ کرنا یا فوسفیٹ کا اس کے ساتھ ایڈ ہونا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے سو یہ اس کا کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے جس کے ذریعے یہ وائرس کی جو پروڈکشن ہے اس کو کیا کرتی ہے سٹوپ کرتی ہے پھر اس سی طرح سے اس میں ہمارے ساتھ جو ایفا ویرنز آتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ ہمارے ساتھ نون ریورس ٹرانسکرپٹیز نون نیوکلیوسائیڈ ریورس ٹرانسکرپٹیز انہیبیٹرز ہے ایٹ ایٹ ایپروف فاردہ تیرپی آف ایچائی وی انفیکشن آف ایڈرٹس آف ایڈرٹس اور پوسٹ ایکسپورجو پروفال لیکس ٹھیک ہے اس کو ہم ایڈرٹ آو چرڈرن جن کو ایچائی وی انفیکشن ہو چکری ہو تو ان کے کے لئے ایٹ ایٹ ای کری بھی ہم یس distant cancer hi اس درکس کو ٹھیک ہے اسی طرح سے وہ لوگ جے اس کو وہ ستے ہیں ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ پہلے this طرح کی انیوں کو نیوکلیوس رہened تو ان کے لئے بھی ہم اس fashioned بھی ہم اس کو یους کر ساتے ہے تاکہ وہ اس سے محفوظ رہے بچے رہے ٹھیک ہے it is the only non nucleoside reverse transcriptase inhibitor approved for once daily dosing ٹھیک ہے روزانہ کی بنیاد پر صرف ایک ٹائم جو ہے آپ اس کو دیں گے پیشنٹ کو adverse effects کی اگر ہم اس کی بات کرے تو یہ ریشیس کاس کر سکتی ہے liver enzymes کو increase کر سکتی ہے سیرم میں کرسٹور لیور کو جو ہے یہ کیا کر سکتی ہے اس کو بڑھا سکتی ہے ٹھیک ہے central nervous system effect میں include اسی طرح سے یہ آپ کے central nervous system کو متاثر کر سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو business آ سکتی ہے سر کا چکرہ جانا سر کا درد کا ہونا نین کا نا آنا ٹھیک ہے drowsiness کا ہونا euphoria کا ہونا agitation کا ہونا impure cognition nightmares vivid dreams اسی طرح سے hallucination تو یہ کیا ہے یہ central nervous system کو effect کرنی کی وجہ سے یہ adverse effect cause ہو سکتے ہیں اسی طرح سے if a virins should be avoided during pregnancy pregnancy کے دوران جو ہے آپ اس کو نہیں دے سکتے کیوں کیونکہ یہ teratogenic effects کو cause کر سکتی ہے اگر آپ therapeutic doses پر بھی اس کو دیتے ہیں teratogenic effects کا تو آپ سب کو پتا ہوگا start کے unit میں آپ سب نے پڑا ہوا ہے کہ fetus کو effect کرتی ہے placenta کو پراس کر کے fetus کو effect کرنے کی جو abilities ہوتی ہے drug میں اس کو teratogenic effects کہتے ہیں پھر اسی طرح سے ہمارے ساتھ nucleotide reverse transcripties inhibitors آتے ہیں تو اس میں ہمارے ساتھ جو common drug use ہوتا ہے وہ کیا ہے tino fovers ہے tfv tino fovers ٹھیک ہے so اس کا mechanism of action کیا ہے یہ کس طرح سے کام کرتی ہے first get hydrolyzed in liver then get phosphor related to active tino fovers diphosphate this competitively inhibit hiv reverse transcriptase enzymes and cause termination of change elongation after getting incorporated into viral DNA اچھا جی اس کا کام کرنے کا طریقہ تھوڑا سا different ہوتا ہے سب سے پہلے یہ liver میں جاتا ہے وہاں پر اس کی hydrolyzation ہوتی ہے ٹھیک ہے liver میں وہاں پر hydrolyzation ہونے کے بعد پھر اس کے ساتھ کیا ہوتے ہے فوسفیڈ ایڈ ہوتے ہیں فوسفیڈ گروپ اس کے ساتھ ایڈ ہوتے ہیں اس tino fovers کے ساتھ جب اس کے ساتھ ایڈ ہو جاتے ہیں تو اس سے ہمارے ساتھ کیا بن جاتا ہے tino fovers diphosphate بن جاتا ہے جو کہ ہمارے ساتھ active farm ہوتا ہے پھر یہ tino fovers diphosphate کیا کرتا ہے hiv کا جو reverse transcriptase enzyme ہوتا ہے تو اس کے ساتھ competition شروع کر دیتا ہے اور اس کو compete کرنا شروع کر دیتا ہے اور اسی طرح سے اس پر غالب آ جاتا ہے اس پر غالب آنے کے بعد ہمارے ساتھ جو دوسرا process ہوتا ہے جس میں وائرس جو ہے اپنا جو elongation chain ہوتا ہے ٹھیک ہے RNA یا DNA کو بنانے کے دوران جو وہ بناتا ہے تو وہ elongation chain جو ہے یہ drugs کیا کرتے ہیں اس کو ختم کر دیتے ہیں termination سے مراد اس کو stop کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے جو chain ہوتا ہے وہ elongate نہیں ہوں پاتا ٹھیک ہے elongate نہ ہونے کی وجہ سے DNA جو ہے وہ نہیں بنتے تو وائرل DNA نہ بننے کی وجہ سے جو وائرل آسپرنگز ہوتے ہیں وہ نہیں بنتے اور اس طرح سے production نہیں ہوتی وائرل آسپرنگ کی ٹھیک ہے اس کی طرف پیوٹیک یوزیز جو ہے بہت سیمپل ہے اس کو جو ہے آپ anti HIV drugs کے طور پر بھی use کر سکتے ہیں جو کہ adult میں HIV کو cast کی ہوئے ہوتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے آپ anti HIV drug کے طور پر use کر سکتے ہیں adverse effects اس کے یہ ہے نازیا ورمیٹنگ ڈازیا ڈائریا cast کر سکتی ہے اور اس کے علاوہ osteu malaysia جو ہے یہ cast کر سکتی ہے مطلب born disorder جو ہے یہ cast کر سکتی ہے تو یہ اس کے adverse effects ہیں صحیح ہے nukleop inde surgical dead nukleopnde ڈائریا ڈائریا ڈائرelle ڈائریا ڈیو ڈائریا ڈیو ڈا جس میں ہمارے ساتھ کیا ہوا کہتا تھا جو نائٹروجینس بیسز ہوا کرتے تھے ٹھیک ہے جس میں آپ کے پاس ایڈینین آ جاتے تھے گوانین آ جاتے تھے سائٹوسین آ جاتے تھے تو نیوکلیو ٹائٹ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ تین چیزوں سے مل کر بنتے ہیں ایک نائٹروجینس بیسز ایک ہمارے ساتھ شوگر مولیکیل ہوتا ہے اور ایک فوسفیڈ گروپ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم نیوکلیو ٹائٹ کہتے ہیں اور جو نیوکلیو سائٹز ہوتے ہیں تو نیوکلیو سائٹز بھی آپ کے پاس بلکل نیوکلیو ٹائٹ کی ہی ایک قسم ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں ہمارے ساتھ جو نائٹروجینس بیسز ہوتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ دوسرے مولیکیوز جو ہے وہ ایڈ ہوئے ہوتے ہیں تو یہ نیوکلیو ٹائٹ اور جو نیوکلیو سائٹ ہے یہ آگے یونٹ میں آئے گا ٹھیک ہے وہاں پر پھر آپ لوگ اس کو ڈیٹیل سے سمجھیں گے فی الحال آپ لوگوں کے لیے جسٹ یہ چیزیں یاد رہنے چاہیے نیوکلیو سائٹ کے آپ کے پاس مختلف کلاسز ہیں نیوکلیو ٹائٹ کے آپ کے پاس مختلف کلاسز ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ نیوکلیو ٹائٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے آرین اے کی نیوکلیو ٹائٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے دین اے کی نیوکلیو ٹائٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو یہ اس کے اقسام ہیں نیوکلیو ٹائٹ ہو گئے نیوکلیو سائٹ ہو گئے یہ مختلف اقسام ہیں نیوکلیو ٹائٹ کے ٹھیک ہے جی سیر تینکیو اوکے ویلکم اچھا جی ترپیوٹک یوزیز کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب مزید آگے بڑھیں گے پروٹیز انہیبیٹرز کی طرح پروٹیز انہیبیٹرز اس کے جو کلاسس ہے وہ بھی آلڑی آپ کو میں نے بتا دیا ہے ٹھیک ہے یہ سارے اس کے کلاسس ہیں اس کو آپ لوگ پھر خود پرونانسیئٹ کر لیجئے گا ٹھیک ہے کیونکہ میری پرونانسیئیشن جو ہے توڑی تیوی کہ اب اس میں مجھے بھی یہ اتنا اچھے طریقے سے پرونانسیئیشن اس کی نہیں آتی میکنیزم آف ایکشن کی اگر ہم اس کی بات کریں ٹھیک ہے تو میکنیزم آف ایکشن اس کا کام کرنے کا طریقہ کیسا ہوتا ہے بہت ہی سمپل ہے HIV پروٹیز is a viral enzyme responsible for the cleavage of poly proteins in the structural proteins and certain enzymes are required for the final assembly of the new infectious virone virone میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ virus کا جو new cell ہوتا ہے اس کو ہم variants کہتے ہیں variants ٹھیک ہے so جو hiv protease ہوتا ہے یہ اصل میں کیا ہے یہ اصل میں viral enzyme ہوتا ہے virus کا enzyme ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے cleavage of poly protein into structure protein جو poly protein ہوتے poly کسے کہتے ہیں بہت سارے جو بہت سارے proteins ہوتے ہیں تو اس کو convert کرتی ہے کس میں structural proteins میں convert کرتی ہے جس سے ایک خاص structure بنتا ہے virus کا ٹھیک ہے اور اسی طرح سے certain enzyme میں اس کو convert کرتی ہے جو کہ اس virus کو کیا ہوتی ہے درکار ہوتی ہے اپنا جو offspring ہے اس کو بنانے کے لیے تو ہمارے ساتھ جو protease inhibitors ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے protease inhibitors کا کام یہی ہوتا ہے کہ یہ virus کا protease enzyme ہوتا ہے اس کے جو function ہے اس کو روکتا ہے تو کیسے روکتا ہے اب یہاں پر ہم پڑھیں گے protease inhibitors act by binding the viral protease in this way preventing the correct cleavage of viral proteins thus they prevent HIV from being successfully assembled and released from the infected cells اچھے جی protease inhibitors کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ کیا کرتی ہے جو viral protease ہوتا ہے تو اس کو روکتا ہے کہ وہ کیا کرے وہ جو poly protein ہے ٹھیک ہے تو اس کی جو cleavage ہے ٹھیک ہے اس سے structure protein اور certain enzyme کو جو ہے یہ نہ بنا سکے جو جب viral protease stop ہوگا تو viral protease stop ہونے کا مطلب یہ ہے کہ virus کے لیے structure protein اور virus کے جو ospring ہے اس کے لیے enzyme نہیں بنیں گے جب اس کے لیے structure protein اور enzyme نہیں بنیں گے تو ہمارے ساتھ پھر variants جو ہے وہ نہیں بنیں گے جب نئے virus کے cells نہیں بنیں گے تو اس طرح سے viral cells جو ہے اس کی replication نہیں ہوں گے اور اس طرح سے وہ مزید spread نہیں ہو پائیں گے تو اس طریقے سے protease inhibitors جو ہے وہ کیا کرتی ہے virus کا protease enzyme ہے اس کو اپنے functions کرنے سے روکتا ہے clear ہے very good اس کے therapeutic uses کی اگر ہم بات کرے تو combination therapy with protease inhibitor and other antiretroviral drugs significantly improved the clinical efficacy by blocking hiv replication at different stages in the intracellular life cycle دیکھے جتنے بھی ہم نے drugs پہ بات کی ٹھیک ہے تو ان سب کا جو therapeutic use ہے وہ same ہی ہے تقریبا کیا ہے therapeutic use therapeutic use اس کا یہ ہے کہ ہم anti viruses ہوتے ہے اس کے against ہم use کر ہے تا کہ ہے اس کو proper طریقے سے نہ کر ہے اور اپنے جو offspring ہے اس کو produce نہ کر سکے ٹھیک ہے سو جو protease inhibitors ہے اس کو ہم دوسرے drug کے ساتھ ملا کر بھی دے سکتے ہے اس کے effects کو produce کرنے کے لیے adverse effects اس کے کیا ہے یہ direia cast کر سکتی ہے ناز کر سکتی ہے fate redistribution cast کر سکتی ہے hyper lipidemia blood میں lipid کی جو concentration ہے اس کو بڑھا سکتی ہے bleeding episode in hemophilies ڈھیک bleeding episode hemophilies hemophiliex میں یہ cast کر سکتی ہے hemophiliex میں یہ مختلف اس کی کیا ہے adverse effects ہے تو آپ لوگ اس کو پھر ایک بار دو سو protease inhibitors میں ہمارے ساتھ جو اگلا class آتا ہے یہ کیا ہے sequinavir sequinavir is a potent inhibitor of HIV and HIV 2 اچھا جی یہ HIV 1 اور HIV 2 protease کے against potent inhibitor potent سے مراد یہ ہے کہ بہت actively اس کے against کام کرتی ہے it is usually tolerated and most frequently produced mild gastro intestinal side effect کو جو ہے یہ کاس کر ستی ہے پھر retonivers آتے ہیں تو یہ بھی ہمارے ساتھ potent inhibitor ہے ھیک HIV اور HIV 2 protease کے خلاف یہ ہمارے ساتھ well tolerated نہیں ہوتے اگر high dose میں آپ دیتے ہے patient کو it is mainly used in low doses to increase blood level of other protease inhibitors and to extend their dosing interval ٹھیک ہے so basically اس کو ہم جب بھی patient کو administer کریں گے تو اس کی جو مقدار ہے اس کو ہم کم رکھیں گے زیادہ اس کو نہیں رکھیں گے ٹھیک ہے side effect یا adverse effect اس کے کیا ہے وہ تو already آپ کو اوپر ہی بتایا گیا کہ یہ gastro intestinal side effects کو cast کر سکتی ہے ٹیسٹ آپ کی جو ٹیسٹ ہے اس کو متاثر کر سکتی ہے پھر آپ کو چیزیں جو ہے وہ اچھی نہیں لگی گی ٹھیک تیسٹ کو آپ فیل نہیں کر سکیں گے پھر اس تیزیا adverse effect ہے جو کہ آپ لوگوں کو یاد ہونے چاہیے اچھے جی پھر اسی طرح سے اس کے دو ہمارے ساتھ جو آخری کلاس آتی ہے ٹھیک ہے انٹی ریٹرو وائرل ایجنٹ میں تو وہ کیا ہے فیوزن انہیبیٹر یا انٹری انہیبیشن اس میں آپ کے پاس ایک میمبر آتا میکنیزم آف ایکشن اس کا یہ ہے کہ گلائی کو بروٹین فورٹی ون سب یونٹ ٹھیک ہے جی پی سے مراد گلائی کو پروٹین سو یہ گلائی کو پروٹین فورٹی ون سب یونٹ آف وائرل آ انویلپ گلائی کو پروٹین کے ساتھ یہ کیا ہوتا ہے بائن ہوتا ہے جوڑتا ہے اس کے ساتھ prevent the entry of hiv into cd4 cytotoxic ہمارے ساتھ جو cd4 ہوتا ہے جو جس سے کیا آتا ہے cd4 c complementary اور اس طرح سے d سے اس طرح سے کچھ آتا ہے سو اس کو جو ہے is hiv وائرس کو cd4 cell میں enter ہونے سے کیا کرتا ہے روکتا ہے by interfering with fusion of viral and cellular membrane so یہ viral اور cellular membrane کے ساتھ interference کر کے اس کے ساتھ combine ہو کر اس vire کو enter ہونے سے کیا کرتا ہے روکتا ہے so therapeutic uses اس کے یہ ہے کہ use along with other antiretroviral drugs for the treatment of advanced hiv infections ٹھیک advanced hiv infection drug کے ساتھ combine کر کے adverse effect اس کے یہ ہے کہ local reaction cast کر ستی ہے injection site پر skin rashes cast کر ستی ہے isonophilia cast کر ستی ہے جس میں isonophil cell جو ہوتے ہیں اس کی decrease آ جاتی ہے اور pneumonia کی طرح علامات جو ہے یہ cast کر ستی ہیں تو یہ اس کے adverse effect پھر integrase inhibitors آ جاتے ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ ایک antiretroviral drug کی class ہے جو کہ 2007 کے آخر میں اس کو مطارف کرایا گیا تھا ریالٹی گری ورز ان کا mechanism of action کیا ہے inhibiting the activity of the virus specific enzyme integrase integrase enzyme کی activities کو یہ کیا کر روک تا ہے جو کہ ریپلکیشن کے لیے وائرس کو اس کی کیا ہوتی ہے ضرورت ہوتی ہے سو جب انٹیگریز انزائم بلوک ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے فارمیشن آف ایچ ایوی پرو وائرس جو ہے وہ نہیں ہوتی ٹھیک ہے جب وہ نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے کیا جو سی ڈی فور سلز ہوتے ہے وہ انکریز ہو جاتے ہے اور اسی طرح سے ان وائرل سلز پر حاوی ہو جاتے ہے سو اس کی انڈیکیشن کیا ہے کب ہم دے سکتے ہے ریزر فار یوز ان پیشنٹ ہو ہاو بین ٹریٹی وید ادھر انٹی وائرل اینڈ سے یہ وائرل انفیکشن کی ہونے کی چانس ہو تو ایسے پیشنٹ کو ہم انٹی گریز انہیبیٹر دے سکتے ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ہمارے ساتھ ایک انٹی ریٹرو وائرل ڈرگ کی کلاس ہے ایڈ وائرس ایفیکٹ اس کے کیا ہے ایڈ وائی سی میں یہ ہیڈک اور ڈیزین کو کاس کر سکتی ہے مسکول اس کلیٹر سیسٹم میں یہ ریم ڈو میل میل لیس اور می کو کاس کر سکتی ہے کانٹر انڈکیشن اور کاشن سے مراد یہ ہے کون سی کنڈیشن میں ہم اس کو نہیں دے سکتے اور کون سی کنڈیشن میں دینے کے دوران ہمیں احتیاط برتنی چاہیے تو کسی بھی کمپوننٹ سے اگر کسی شخص کو الرجی ہے تو ایسے کنڈیشن میں ہم اس کو نہیں دے سکتے انیشل ٹریٹمنٹ کے دوران فر یوز ان چیلرن ان فر نرسی مدر ٹھیک ہے وہ مائے جو کہ دودھ پلانے والی ہوتی ہے تو ان کو پھر ہم ایسے کنڈیشن میں نہیں دے سکتے اچھے جی کاشن شوڈ بی یوز ایس 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 ریسک آف ریمڈو میل لائیس اور میوپیتی اور میوپیتی پرگننسی پرگننسی کے دوران ہم نے بہت احتیاط کے ساتھ دینا ہے یا ایسے پیشنٹ جن میں میوپیتی جو ہے وہ کاز ہونے کا خدش ہو ٹھیک ہے تو ایسی کنڈیشن میں ہم یہ ڈرگ جو ہے احتیاط کے ساتھ پیشنٹ کو دیں گے تو یہ کچھ پوائنٹ ستے انٹی ریٹرو وائل ڈرگ کے حوالے سے جو کہ آپ لوگوں کو آنے چاہی پوائلے سے تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھ لینی ہے اس کو ہم نے مکمل طور پر دیکھ لینا ہے پھر کیا کرنا ہے ایس بیس لائن وائٹل سائن نیوٹریشنل سٹیٹس ترپی دینے سے پہلے ہم نے پیشنٹ کی جو وائٹل سائن ہے اور نیوٹریشنل سٹیٹس ہے اس کو دیکھنا ہے اسی طرح سے سیس فار کنٹرا انڈیکیشن ایسی کنڈیشن ہم نے پیشنٹ کے دیکھ نے ہے جس میں ہم ای میڈکیشن پیشنٹ کو دینا جو ہے اس سے منع کیا گیا ہو تو اس کو ہم نوٹ کرنے ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح سی ایچ پروپر اپلیکیشن فار اوائنمنٹ ایرسول پاورڈر ٹھیک اسی طرح سے اگر کوئی اوائنمنٹ ہے یا ایرسول پاورڈر ہے ہم ساتھ تو اس کے لیے ہم اپنے پیشنٹ کو گائیٹ کریں گے کہ اس طریقے سے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے ہنڈ واشنگ بی فور اور دینے سے پہلے اور دینے کے بعد ہم نے ہاتھوں کو لازمی طور پر دونا ہے اس طرح سے اگر جنیٹر ہب یا ہب دوستر وائرس نے اٹیک کیا ہو تو اس کے جو سٹارٹ کے سٹیجز ہے اس دوران ہم نے ترپی سٹارٹ کرنی ہے تاکہ ایفیک جو ہے وہ زیادہ ہو ڈرکس کے پھر اسی طرح سے ترپیوٹک ایفیک کے لیے ہم نے پیشن کو انڈر ابزرویشن رکھنا ہے اور اسی طرح سے کسی بھی قسم کے ایڈورس ایفیک کے لیے ہم نے پیشن کو انڈر ابزرویشن رکھنا ہے صحیح ہے تو یہ کچھ ایمپورٹن ڈیس آرڈر ہے اس پر ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے سو اب اگر کوئی